ہو گئی کہ یہ نوبت آن پہنچی کہ اس کو جو ہے پرائیوٹ آئیز کیا جا سکے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ایک نیشنل فلیک کیریئر ہے جو آپ کے ملک کی شان بھی ہوتا ہے اور آن بھی ہوتا ہے اور پہچان بھی ہوتا ہے تو اس کو آپ کیوں کر پرائیوٹ آئیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کے اندر جہاں سیکیورٹی کے اتنے معاملات ہیں وہاں پر آپ پرائیوٹ ائر لائن کو جو ہے کس طرح اجازت دے سکتے ہیں اس حوالے سے بہت سے سیاسی معاملات بھی ہیں اور سیاسی انٹرفیرنس بھی ہے لیکن جو لوگ اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کاروبار کرنا جو ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ اگر اداروں کو نچکاری کے زمرے میں لایا گیا تو وہ زیادہ کامیاب طریقے سے چلے گو کہ اس کے بارے میں بھی بہت سے سوالات ہیں انہوں نے ایک ترقی کی جانب سفر کیا یا تو وہ سٹیگنٹ ہوگے یا پھر وہ بند ہوگے صرف بیس فیصد ادارے ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کیا کہ جس کے اندر نشکاری کے استدلال کو جو ہے وہ تسلیم کیا جا سکے یہ موضوع جو ہے اس کے اندر بہت سے سوالات ہیں اس دفعہ کوشی یہ کی ہے کہ سیاست سے ہٹ کر ماہرین کی ٹیم کو جمع کیا جائے اور ایک ایسا تینک ٹینک کا تصور پیش کیا جائے کہ جس کے اندر یہ ماہرین جو ہیں یہ اپنی رائے دے سکیں اس کا اظہار کر سکیں اور شاید ہم اس میں سے کوئی نتیجہ جو ہے وہ نکال سکیں اور اس کے نتیجے میں حکومت کو بھی شاید کوئی بات جو ہے وہ سمجھ آ سکے اس حوالے سے آج تو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان کا آپ سے تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف حبیب صاحب ممتاز سنتکار ہیں پی آئی اے کے بورڈ آف ڈریکٹرز پر بھی ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس باریک لائن پر کس طریقے سے چلتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کیپٹن سوہیل پولوج صاحب جو پی آئی اے کی جائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیرمن ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہنور قریشی صاحب جو کہ ممتاز بزنس مین ہے اور پھر ہمارے بائیں جانے اختیار بیگ صاحب بہت بڑے سنتکار ہیں کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاید انوار ٹاٹا صاحب یہ بھی بہت بڑے سنتکار ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زفر اقبال صاحب جو کہ کارپریٹ لائر ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خدایت اللہ خان صاحب جو کہ صدر ہیں پیپلز یونٹی کے اور فارم سی بی اے کے طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کہ ہم پہلے اپنے جو پینلسٹ ہیں ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ پی آئی کی نشکاری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور اس سلسلے میں ان کو تین تین منٹ دیے جائیں گے تاکہ وہ کامپریہنسیولی اپنے اس خیال کا اظہار کر سکیں اور اس کے بعد پھر ہم بڑھیں گے سوالات کی جانب جو اس حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں عارف حبیب صاحب پی آئی اے کی نشکاری کر دی جائیں میں سمجھتا ہوں کہ نشکاری اور یہ پبلک سیکٹر میں جو ہے آنرشپ ہونے سے زیادہ امپورٹن جو بات یہ ہے کہ پی آئی اے کو ایفیشن کس طرح بنایا جا سکتا ہے پی آئی اے اس وقت آپ کو بتایا ہے کہ تقریباً دو سو چالیس عرب روپے کے اکوملیٹڈ لاسز ہیں اور تین سو عرب روپے کے اس کے اوپر جو ہے وہ لائیبلیٹیز ہیں اور ان لائیبلیٹی اکوملیٹڈ لاسز اور لائیبلیٹیز کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے جب سٹارٹ کرتا ہے اٹھارہ بلین نیگٹیو سے سٹارٹ کرتا ہے اس لیے کہ ان کو وہ جو اکوملیٹڈ لایبلیٹیز ہیں ان کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اب اس کے لیے آپ کو ایڈیشنل فائنیشل ریسورسز کی ضرورت ہے سب سے زیادہ امپورٹن یہ ہے کہ ہم اس کے لیے جو نیسیسری فائنیشل ریسورسز جو ہے وہ اویلیبل کریں اور اس کے لیے اچھی منیجمنٹ جو ہے وہ کریں میری نظر میں جو جب تک کہ کسی کا سٹیک نہ ہو اس وقت تک وہ ادارے جو ہے وہ منیجمنٹ صحیح طریقے سے نہیں چلتی تو کوئی بھی کاروبار جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جہاں جو ہے وہ سٹرکچر جو ہے وہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس کو مینج کر رہے ہوں ان کا سٹیک بھی لگا ہوا ہونا چاہیے اور ان کا اگر سٹیک لگا ہوا ہوگا تو وہ دن رات ایک کر کے جو ہے اس کے پیچھے کام کریں گے جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ پی آئی یہ ایک شاندار تاریخ رکھتی ہے انہوں نے بہت ساری ائرلائنز بنائی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ناموافق حالات میں اور اتنے فائنیشل ریسورسز کا فقدان ہونے کے باوجود بھی جو ہمارے پروفیشنلز ہیں اس کو چلا رہے ہیں اور ان کم ریسورسز کے باوجود جو ہے وہ ان کا چلانا میں سمجھتا ہوں ان کو کریٹ جاتا ہے لیکن ایک اور جو سٹیکچر میں سمجھتا ہوں آپ نے اس طرف بھی میں آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہوں گا کہ پبلک سیکٹر یا پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ ایک پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کا کانسپ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیں اپنی اس ڈسکیشن میں اس کانسپ پہ بھی جو ہے وہ کچھ ڈسکیشن ضرور کرنی چاہیے خلیل محصول صاحب انہوں نے بہت اچھی بات کی اس کو ہم لوجیکل یا آگے لے کے چلیں اور آج پی آئی اے کو پرائیوٹائز کریں تو اس کا مطلب ہے ہم قوڑیوں کے حساب سے پی آئی اے کو پرائیوٹائز کر دیں یعنی چار سو بلین کے اس کے اوپر ڈیٹ یا لائی بلیٹیز ہیں تو پھر ملے گا کیا میری نظر میں کچھ بھی نہیں ملے گا میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ آپ کو جو اس کے ماضی کو دیکھیں تو یہ وہی ایئرلائن ہے جہاں باکمال لوگ لا جواب پرواز ہم سب نے اس میں بلیو کیا سالہ سال تک دو تین دہائیوں تک ایسی کیا بات ہو گئی کہ پی آئی اے زیرو ہو گئی ہے منیجمنٹ مین ایشو رہے ہیں جب آپ منیجمنٹ ٹاپ کے اوپر ایسے لوگوں کو لائیں گے جو اہلیت کے بغیر کسی شخص کے ذاتی غلام ہیں اور ہر وہ چیز کرنے کو تیار ہیں جو اس کے موں سے نکلے تو پی آئی اے کا وہی حال ہونا چاہیے تھا جو آج حال ہوا ہے میں ناموں میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس ملک میں بہت سارے لوگوں کو جو نہ مجھے معلوم ہیں انہیں بھی معلوم ہیں کہ کس طرح پی آئی اے کا بیڑا گھر کیا گیا پی آئی اے میں کام کرنے والوں کے لوگوں کے مجھے کبھی زندگی میں چونکہ میں وابستگی بھی ہے پورٹوں سے رہی ہے اتنے میند سے کام کرنے والے لوگ ہیں پی آئی اے میں ہر لیول پر چاہے انجنیر ہیں چاہے دوسرے ایریہ ہیں آپ ان کی حتک کر رہے ہیں اس طرح ان کو ظلیل کر کے کہ کوریوں کے باہ ان کو بیش دیں میرا یہ دکتہ نظر ہے ہمارا سارے امپلوئیز کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ایک پسند شیئر چاہے چھبیس پسند شیئر ہو پی آئی کو ایک نیشنل ایسٹ ہے سٹریٹیجک ایسٹ ہے شوڈ ناٹ بی پرائیٹائیز ہمارے پاس پوٹینشل ہے ہمارے پاس اتنا پوٹینشل ہے کہ باہر سے آپ یوں سمجھے 393 فلائٹس اویک ادھر ایرلائنز کر رہی ہیں ایوری ویک اور ہمارے پیسنجرز لے کے جا رہی ہیں انیشنل جو ہمارے ساتھ پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس سولہ سے اٹھارہ جہاز رہ گئے ان اس طرف کسی نے توجہ نہیں دی اس وقت پی آئے کے پاس واپس 38 ایکرافٹس ہیں انڈ ہمارا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ اور جہاز بھی فردر ایڈ ہونے جا رہے ہیں کیپنگ ڈس ان مائنڈ اگر ہمارے پاس پولیٹیکل انٹیفیرنس ختم ہو جائے اکاؤنٹیبیلیٹی شروع ہو جائے اکراؤس دی بورڈ ویسٹڈ انٹریسٹ والے لوگ نا آئیں جن لوگوں کا کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے وہ نا آئیں مینجمنٹ میں یا ایڈ ہیلم آف افیرز سو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ایرلائن اس ملک کی اکانومی کا پلر نہ بن سکے it has all the potential having said that 1967 میں we were the number one airline of the world اس وقت یہ ماشیل نور خان صاحب کا ٹائم تھا نور خان صاحب جب آئے تھے 59 میں تو ہی کیم ان از ان ایر کمڈور ان کی ایش تھی 38 years یہ انہوں نے ہمارے پاس ایک سپیچ کی تھی اس میں بڑی کچھ چیزیں بتائیں جسے ہم نے سیکھا بہت کچھ انہوں نے کہا the first thing what i did was جب میں آیا تو corporate sector کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا پاکستان ایف خوص میں active officer تھا میں جب ادھر آیا تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے union associations کو بلایا ان کو یہ کہا کہ discipline پر compromise نہیں ہوگا accountability across the board ہوگی and i want you guys کہ آپ چلیں اور ایرلائن چلا کے دیں مجھے میری ہر طریقے کی support آپ کے ساتھ ہے and the employees proved it and we were the number one airline in 67 and top 5 top 10 میں ہم آٹھ دس بارہ سال رہے اس کے بعد سے جب political appointees and political interference شروع ہوئی تو پھر ہمارے problems آئے problems آئے تیار بیگ سکتا ہے دیکھیں یہ سوال پوچھنا کہ privatize ہونا چاہیے یا نہیں اور میں جواب دے دوں ہاں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہوگا ہم نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ایرلائنگ یہ ایک انسٹیٹوشن جو ہے اس وقت سسٹینڈبل ہے کیا یہ ترن ارون ہوکے افیشنٹ ان اکنومک بن سکتا ہے وائبل بن سکتا ہے اگر نہیں بن سکتا تو بالکل privatize ہونا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کاناڈ افورد تو انجیکٹ فور ہنڈرڈ کروڑ سروپیز ایرلی پہلی چیز دوسرے چیز یہ ہے کہ جو ڈیٹ اس کا ہے تین سو عرب روپے کا کرزے جس کو کہتے ہیں اس پہ چھتیس عرب جو ہیں سالانہ آپ سود دے رہے ہیں بینکوں کو یعنی تقریباً چار تین عرب روپے جو ہیں وہ مہینے کا ہے تو یہ ڈیٹ سسینڈیبل نہیں ہے یہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں کتنا آپ کرز دے انٹریسٹ اپنے آپریشن سے پروفیٹ سے نہیں نکال سکتے چھتیس عرب کا سالانہ ان حالات میں انلیس آپ اس کو ایکسپینڈ کریں روٹس بڑھائیں پروفیٹس بڑھائیں تو موجودہ حالات میں یا تو اس کی ریسٹرکچرنگ کیا جائے ڈیٹ کو سسٹینیبل لیبل پہ لائے جائے اس کے لئے فنڈ سے آپ کو انجیک کرنے پڑیں گے یا لون وون جو ہیں ان کو ایکوٹی میں ڈال کے کنورٹ کرنا پڑے گا آپ کو سواپ کی شکل میں لیکن پریزنڈ حالت میں چھوڑ کے آپ کہیں کہ اس کی ایفیشنسی بہتر ہم بنا لیں گے وہ ذرا مشکل نظر آتا ہے دوسرے چیز یہ ہے کہ سترہ ہزار امپلائیز ہیں چھتیس جہاز ہیں آپ کے جس میں سے دردس گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں چھبیس تو ائرپرافت کا جو ریشو امپلائیز کا وہ ہائیس جو ہے وہ پاکستان کا ہے اب وہ ہائیس اس لیے بن گیا ہے اوریجنلی تو نہیں ہوگا کہ جہاز کم ہوتے گئے جہاز خراب ہوتے گئے گراؤنڈ ہوتے گئے اور امپلائیز وہیں کے وہیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سکسیسول موڈل ندیم دنیا کا دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت ساری ائرلائنی تھی جو لاؤس میں تھی جو پبلک اون ائرلائنز تھی دنیا کے میں لسٹ بدلا سکتا ہوں لیکن ان کو جب پرابیٹ آئیز کیا گیا یا پبلک پرابیٹ پارٹنرشپ جو آری بھائی نے کی وہ موڈل اڈاپ کیا گیا تو وہ ائرلائنز جو ہیں ٹرن آراؤنڈ ہوئی ہیں اور پروفٹیبل ہوئی ہیں اس میں اس وقت جو بیماری نظر آری مجھے پی آئیے میں وہ تین چار چیزیں پہلی چیز اور سٹافنگ جو میں نے ایک مثال دی کہ ریشو اس کا ہائیسٹ ہے دوسری چیز ڈیٹ ڈیٹ سسٹینبل نہیں ہے بہت زیادہ بوجھ ہیں کرزوں کا بھی اور انٹریسٹ کا بھی تیسے چیز یہ ہے کہ مینجمنٹ بھی مجھے پروفیشنل مینجمنٹ جو وزکڈ ہوتے ہیں ائرلائن کے جو ایک ویجن رکھتے ہیں جو ایک روڈ میپ دیتے ہیں جو حکمتی عملی دیتے ہیں وہ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے لہٰذا وہ بھی اس لیویل پہ ایفیشنسی نہیں نظر آ رہی اس میں ایفیشنسی آپ کو لانا ہوگی بڑا کٹھ روڈ کمپیٹیشن ہے مجھے سب سے زیادہ دوک ہوگا اور ہم سب کو دوک ہوگا کہ نیشنل کیریئر ہے گریڈ پیپل ٹو فلائی ویت مجھے یاد ہے کہ ایمریٹ سیلائن کی پہلی فلائٹ جو کراچی آئی تھی وہ کیپٹن اجاز ہوتے تھے وہ لے کر آئی تھی جو پی آئی اے کے تھی اور ہمارے آپ پی آئی اے کے جو ٹریننگ ہے ایر اوستیس کے وہاں پہ ان کی ائر کرو کو ٹریننگ دی گئی تھی اور پہ سنگاپور کو بھی پی آئی نہیں کھڑا کرا تھا اپنے پیور پیسے لاتاد مسالیں تو بھی ہے کمپیٹنٹ پیپول اور بھی نیڈ یا تو اس کو ہم ریسٹرکچر کر سکے ایفیشنسی بڑھا کے سسٹینیبل بنا کے پروفیٹبل بنا کے میرا اپنا لفظ ہے وائبل بنا کے فیزیبل بنا کے اور اگر ہم نہیں سکتے تھر زگہ سے جواب آ رہا ہے نہیں جی ڈیٹ تو یہی رہے گا سیس آپ بھی کم نہیں ہو سکتا ہم گولڈن ایڈ شیک سے بھی کم نہیں کر سکتے ہم دوسرے کسی طریقے سے بھی نہیں کم کر سکتے تو پھر آپ اس کو زیادہ دیر نہیں لے سکیں گی جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پاس ایکسپیرینس ہے اس میں جو ارگنیزیشنز تھی ان کی سٹکچر کیسے تھے اور ان سٹکچرز کو پراپرلی کام کرنے دیا گیا یا نہیں دیا گیا پولیٹیکل انٹفیرنس کتنی تھی پولیٹیکل انفیرنس میں کے ساتھ ساتھ جو سلیکشن ہوئی ہے لوگوں کی اس میں میریٹ کو سامنے رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا کیونکہ کوئی بھی ارگنیزیشن وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا پبلک سیکٹر میں جب تک جو پرنسپلز ہیں ارگنیزیشن کو رن کرنے کے اگر آپ ان کو فالو نہیں کریں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے گورنمنٹ آف پاکستان کے یہاں پر تین چیزیں ہیں پبلک کارپیشنز اس کے بعد اتھارٹیز این پبلک کمپنیز اتھارٹیز جو ہے وہ ایک قسم کے اٹھرنمس بارڈیز ہیں جس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو اتھارٹی کا چیرمین ہوتا ہے ہیز انڈیپنڈنٹ آف پولٹکس اینڈیپنڈنٹ آف پولٹکس بلکہ اس کا اپنا بجٹ ہوتا ہے اور وہ بجٹ اپنے جو اس کا سٹکچر ہے اس میں پاس کراتا ہے پتہ انفرچونیٹری انڈیپنڈیزیشن لائک بابڈا اس میں بھی پولٹیکل انٹر فیرس آپ کے سامنے ہیں کبھی بھی اس کو اس سے کام کرنے کی جازت نہیں دی گئی پبلک کارپیشنز پولٹکس بلک کارپیشن کا پرپس یہ تھا کہ یہ کارپیٹ باڈیز جو ہے انڈیپنڈنٹلی کام کریں گی لائک پرائیوٹ سٹکچر باڈیز لیکن سیکشن آف سر اینڈ سیگریٹیز they never allowed کہ کوئی پولٹک کارپیشن کام کر سکے اس کے بعد اب بنی ہے گورنمنٹ کمپنیز اس گورنمنٹ کمپنیز کی صورتحار یہ ہے کہ اس کے اندر بورڈ آف ڈیریکٹر ہے ہی نہیں جتنی بھی بنی تو جب آپ ایک اورگنیزیشن کو اس میں ان لوگوں کو اجازت نہیں دے رہے کہ پروپرلی وہ کام کر سکے ہیں انڈیپنڈنٹ ہو تو کس طرح سے اورگنیزیشن چلے گی ایک کنٹری ہے یوگنڈا اس کی آپ کے سامنے ایگزیمپل ہے اس کی پبلک سیکٹر کے اندر ایئر لائنز ہے لیکن وہاں پر فیصلہ ہی ہوگا پولٹکل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس میں کسی کو انٹر فیس کرنے کی جاتی نہیں ہوگی and that organization is running like anything آسی دس سال پہلے اس کے پاس ایک جہاز تھا آج اس کے پاس چوبیس جہاز انڈیان ایر لائنز کو دیکھنے آپ یورپ کے اندر 40% جو organizations that they are in public sector including airbus airbus is a public sector organization اور وہ بوئنگ سے مقابلہ کر رہی ہے تو یہ کہنا کہ private sector اور public sector میں کوئی بنیادی فرق ہے no it's only the how you create an organization how you run it or how you allow to run it حضایت اللہ بسر اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جوہ سٹائفنگ کہانی چل رہی ہے اگر آپ ایک چول اس کو دیکھا جائے تو ستہ ہزار نہیں اس کو تقریبا ٹوٹل چودہ ہزار لوگ کام کر دیں government کی ذمہواری ہے کہ لوگ کو جاب provide کر second یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ صرف جہاز کے ساتھ گینے جاتے ہیں carecraft کو ہے جو public کو ہم ایک اموڑیٹ کر لیں جہاں ہمیں office کی ضرورت ہی نہیں اور government کی مجبوری کی وجہ سے public interest میں وہاں ہمارے office وہاں کھولی ہوئے آپ دیکھ لیں جو لوگ بات کر رہے ہیں امرٹس کی جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کی ایک domestic route مجھے آپ بتا دیں کوئی domestic route ان کا نہیں ہے آپ کے پاس جتنے domestic route ہیں ہمیں سکردو گلگت کوسٹل ایریاس سے 100% لاصر آ رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی interest نہیں صرف اگر interest ہے تو public interest plus defense دو چیزوں کے لئے وہ ہم چلا رہے ہیں سٹاپ کی جہاں بات ہو رہی اس کی سیلی اگر آپ چیک کر لیں تو میرے خیل میں نہ ہونے کی برابر ہے 100% میں سے 16% ٹوٹل سٹاپ کی سیلی ہے اس کو ایک ہواب میں آیا ہوا ہر بندے نے تیر سے اہم بات جو ہے کہ آج تک نور خان کی جیسے مثال لے دی کپٹن صاحب نے اس کے بعد management اور board up director جو بھی آیا آنے والے گورنمنٹ ساتھ لے کر رہی اور جاتی ہوئے ساتھ لے کر گئی ان کا کوئی experience نہیں ہوتا جب ان کا تھوڑا بہت experience ہو جاتا ہے جیسے آج ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہنیسٹ آجمی لیکن اپنے business میں اس کو evasion کا بالکل zero تجربہ کوئی experience اس کے پاس نہیں ہے آپ اس کی ماضی بھی دیکھ سکتے ہیں ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے اگر رات کو پوچھے جائے کہ جی ہو گیا وہ کہہ رہا ہاں جی میں نے بھی ٹیو پی دیکھ لیا جیسے نیزیشن کے مالک کی ہی حالت ہو کہ جو چلانے والا اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے اتنی pressure ہے اس نے اتنی illegal appointments کر لی کہ اس کو خود سمجھ رہے کہ میں کیا کروں اگر ایک سیئلو آپ رکھتے ہیں جس کی ضرورت ہی آپ کو نہیں آپ باہر سے لائر ہائر کرتے ہیں اور اس کو آپ تیس لاکھ روپے منتلی دے رہے ہیں تو اس سیئلائن کی حالت کیا ہوگی اسی طریقے سے کئی لوگ آئے ہیں رپوٹیشن پہ جن کا اس سیئلائن کے بزنس سے کوئی تعلق ہی نہیں تو اس طریقے سے ہم تو خود اس کو ڈبونے جا رہے ہیں سیکنڈ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج تک ہم لاسل میں ہیں یا فرافٹ میں ہیں گورنمنٹ کو ٹیکس پیہ کر رہے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی بجٹ ایک سمپل مثال آپ دے دے کہ کسی گورنمنٹ نے وابڑا کو پیسے دیے جاتے ہیں ایون دن کے موجودہ گورنمنٹ نے پبلک سکیٹر شوگر ملس کو بھی دیئے اپنے بجٹ میں پیسے اگر آپ مجھے ایک بھی مثال دے دیں کہ ہاں ہمارے دے بھی پانچ رب دس دار روپے بجٹ میں رکھے گئے ہمیشہ بیل آؤٹ پیکج کیا ناؤس کیا گیا جاتے ہوئے گورنمنٹ نے اس کو لون میں کنورٹ کیا ہوا یہ لون جو بڑے یہ اسی بیل آؤٹ پیکج کی چکر میں بڑے ہیں اب اس پہ جو ہے آگے اب بڑھتے ہیں یہ تو ایک کانسپٹ تھا جس کو جانا جا سکے کہ ایک رائے جو ہے وہ سامنے آ جائے اور اس رائے کے نتیجے میں اب ہم بڑھتے ہیں ان سوالات کی جانے جو بنیادی طور پر پی آئی اے کے حوالے سے پی آئی اے کی منجمنٹ کے حوالے سے پی آئی اے کے اندر جو ایک سیاست ہے اس کے حوالے سے اور جس طریقے سے اس کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا اس حوالے سے اور پھر اس کی جو ری سٹرکچرنگ ہے اس کے حوالے سے عارف حبیب صاحب آپ نے آپ چونکہ بزنس مین ہے اس کی فائنانس کی بڑے اچھے طریقے سے آپ نے صورتحال گنوا دی ہے لیکن بات یہ ہے کہ قصور کس کا قصور تو ان کا ہے جنہوں نے یہاں پر آ کر ان لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا کہ جن کا ایوییشن سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا ایسے لوگ پی آئی اے کو چلانے کے لیے آگے ہمارے سامنے شاید خاکانہ باسی کی مثال سامنے ہے کہ پی آئی اے کے وہ رہے اور اس کے بعد اپنی ائرلائن وہ سکسیسفولی چلا رہے ہیں پی آئی اے کیوں نہیں چلتا دیکھئے کوئی بھی سپونسر ہے نا اگر آپ پوچھیں گے عارف حبیب سے عارف حبیب نے کبھی زندگی میں فرٹیلائزر یونٹ نہیں چلایا تھا پہلی مرتبہ ہی فرٹیلائزر یونٹ خریدا کبھی زندگی میں بروکر جھاوس جو ہے وہ نہیں شروع کیا تھا پہلی مرتبہ شروع کیا تو اسی طرح سٹیل مل اور آپ کا سمنٹ یونٹ اور ریل اسٹیٹ کبھی کام نہیں کیا تھا ہم نے پہلی پہلی مرتبہ کام کیا تو مین چیز یہ دیکھ جاتی ہے یہ نہیں دیکھ جاتی ہے کہ ایرلائن کا جو چیئرمن یا چیف ایگزیکیٹیو ہے وہ ایرلائن والا آدمی ہونا چاہیے وہ اچھا مینجر ہونا چاہیے جو ناصر جعفر صاحب اچھے مینجر ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں ان کو کہا گیا کہ بھی ہونس آدمی ہیں تو اصل میں جو ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ بزنس ایرلائن بزنس ہے اگر بزنس ہے تو اس کو بزنس کی طرح جو ہے وہ چلنا چاہیے اور بزنس کو جو ہے وہ پروفیٹیبل ہونا چاہیے اگر وہ پروفیٹیبل نہیں ہوگا اور وہ اپنے فائننشل رسورسز جو ہے خود جنریٹ نہیں کر رہا ہوگا تو کارون کا خزانہ بھی جو ہے اس کے لیے ناکافی ہوگا جہاں تک لوگوں کا انٹریسٹ ہے فور اگزامپل دیکھیں اس میں کیا ایرلائن میں میں سمجھتا ہوں سب سے اہم جو ہے وہ سروس ہے کہ کیا ہم اپنے کلائنٹس ہیں جو ٹرولرز ہیں ان کو ہم اچھی سروس جو ہے وہ پروائیڈ کرنے کے قابل ہیں ہم نہیں ہیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس فائننشل رسورسز ہی نہیں ہیں عرمی بیوی صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑا ہے میں یہی سے آپ سے بات شروع کروں گا کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ پہلی دفعہ بزنس کیا آپ نے اس لیے کیا کہ وہ آپ کا اپنا بزنس تھا اور آپ کا انٹریسٹ تھا اس کے اندر دوسری چیز آپ نے بات کی کہ پروفٹیبل ہونا چاہیے مطلب آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک سو ساٹھ عرب روپے کی آرنج ٹرین تو چلائیں گے لیکن سبسیڈی دے کے چلائیں گے آپ لاہور میں میٹرو بس چلائیں گے سبسیڈی دے کے چلائیں گے آپ راولپنڈی اسلام آباد میں میٹرو بس چلائیں گے اس کو سبسیڈی دے کے چلائیں گے ادھر کوئی اتراز نہیں کرتا لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں پی آئی اے خسارے میں چلتی رہے اور ہم جو ہے اس کو فنڈنگ دیتے رہیں اس پہ کرتے بعد ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے مختصر سے کمیشور بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں سوچہ کر رہے تھے یہ فرمائیے کہ پی آئی اے کو جو ہے سیاست نے ڈپویا ہے کہ نہ اہلی نے ڈپویا ہے آپ کی سیاست کی بات تو میں بات نہیں کرتا ہوں پہلے کانسپٹ کی بات کرنے کانسپٹ کی بات یہ ہے کہ آپ کو جسے میں بتا رہا تھا کہ ہمارا ابجکٹیو کیا ہے ایلائن چلانے کا ہمارا ابجکٹیو یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی سرویس پروائیڈ کریں اچھی سرویس اگر فائننشل ریسورسز رائٹ نہیں ہوں گے ہم نہیں پروائیڈ کر سکتے ہمارا پاس فائننشل ریسورسز صحیح نہیں ہوں گے ہم ایمپلوئیس کو جو اچھے ٹرمز نہیں دے سکتے ہمارے بھائی نے بہت صحیح بات کی اور چونکہ میں اس ایچ آر کمیٹی کو ہیڈ کرتا ہوں کہ نمبر آف پیپل زیادہ ہیں بٹ ان کی جو پے ہے وہ بہت کم ہیں تو اس ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پولٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ پروفیشنل پہ لاد دیے جاتے ہیں اور لوگ کہ جن کا جو ہے وہ کوئی تجربہ ہی نہیں ہے اب اس کی وجہ سے جو مالی بوجھ ارگنیزیشن پہ آتا ہے وہ پروفیشنل کو اچھے پیسے نہیں دے سکتے اچھے پیسے نہیں دے سکتے تو کابل لوگ جو ہے وہ آپ ایٹریکٹ نہیں کر سکتے آج پی آئی ایک سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہمیں اچھے لوگ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس میں نوکری کرنا چاہتے ہو ہمیں اچھے لوگ نہیں ملتے وہ کہتے ہیں ہم دوسری ارگنیزیشن میں جائیں گے جو فائننشلی ہیلڈی ارگنیزیشن ہے جو فائننشلی میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ان کے جو ریٹائرمنٹ کے فنڈز ہیں وہ بھی اٹسٹیک جو ہے مجھے تو نظر آتے اس لیے کہ کمپنی اگر کنٹینیویسلی لاؤس کرے گی سسٹینبل نہیں ہوگی تو یا تو آپ کو ہر وقت پیسے ڈالنے پڑیں گے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ڈاکٹر ایتیابیق صاحب نے صحیح بات کی کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا حکومت کو ہر سال پیسے ڈالنے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ریلوے چلانے کے لیے پیسے ڈالنے ہیں یا میٹرو کے لیے ڈالنے ہیں اگر یہ پرنسپلی آپ کا فیصلہ ہے کہ ڈالنے ہیں تو پھر ہر سال بجٹ میں آپ اس کو پروائیڈ کریں میں ذرا دو منٹ لوں گا آپ کہتا کہ پورا کونسپ لوگوں میں سمجھ آ جائے تو اب بات یہ ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ یہ ایمپورنٹڈ نہیں ہے کہ ہم اس کا آنر کون ہو یہ آنر گورمنٹ ہو یا کوئی پرائیوٹ سیکٹر ہو یا پبلک لسٹڈ کمپنی ہے تو وہ ہو ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹائم لی اس کو جو پیسے چاہیے جو کیپٹل چاہیے اس وقت یہ نیگٹیو ایکیوٹی پر کام کر رہے یا کوئی کمپنی نیگٹیو ایکیوٹی پر چل سکتی ہے یعنی اس کا کیپٹل سارا وائپ ہونے کے باوجود مکروس اس پر آپ چلیں کہ کیسے چلے گی آرگنائز وہ چلی نہیں سکتی اگر اس پر فیصلہ کرنا ہوگا سب سے پہلے دوسرا اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پرابلمز پیدا ہوئے ہیں وہ پرابلمز اسی طرح پیدا ہوئے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پبلک سیکٹر میں نہیں ہے کہ جو بھائی صاحب نے کہا کہ ایک پارٹی آتی ہے اپنے لوگ لاتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے تو وہ تو سارے پولٹیکل اپوئنٹیز جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی وہ کام تو ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یار یہ پولٹیکل جو ہے چونکہ ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے اور وہ اس ارگنیزیشن کو اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں قومی ادارے کو تو اگر اس پرپرس کے لیے کام کرنا ہے تو یار دوسرے کام کرو نا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایرلائن نے سب لوگوں کو نوکریا اپنے پولٹیکل اپوئنٹی کو دینی ہے اور ایرلائن کے ذریعے دینی ہے الگ سے ان کو آپ رکھیں اور ان کو وظیفے دیں پیسے دیں جتنے دینے اور گورنمنٹ اپنے اس میں سے دیں اورگنیزیشن کو تو جو ہے ایفیشنٹلی چلانا ہے آپ کو اس اورگنیزیشن کو ایفیشنٹ کا اونر کون ہوگا اس کا اونر وہ ہوگا جو پیسے ٹائم لی دے پیسہ گورنمنٹ دے پرائیوٹ سیکٹر دے پبلک دے لیکن اگر نہیں دے گی تو وہ نہیں چلی گا خلیل مسوس صاحب آپ چونکہ ایسی سی پی میں بھی رہے ہیں کیا ریگولیٹری بارڈیز کی کمزوری ہے کہ وہ نہیں اس پہ نظر رکھ سکے نہیں اس کے طریقہ کار کو مینیج کر سکے کہ نہیں وہ بھی پولیٹیکل اپوائنٹیز کی نظر ہو گئے اور ہر چیز کا جو ہے وہ دھرن تختہ سیاست کی وجہ سے ہو گیا میں نے تو پہلے بھی کہا کہ ایک دور کے بعد آپ چلیں جیسے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی یونین کے انہوں نے کہا نور خان کا دور نور خان کے گٹ چند ستارے تھے وہ ان کے وز گٹ تھے اور ان کو انہوں نے ٹوٹل اختیار دیا ہوا تھا ان ینگ لوگوں کو کہ سوچو اس کو بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں حسیب آسن was one of them انور ترید was another one of them بالکل آزاد اور آپ نے دیکھا کہ وہ پیریڈ میں جس کی ہر ایک تعریف کرتا ہے کہ ساتھ آٹھ سال جیسے انہوں نے بھی بتایا دنیا کی پہلی پانچ بیسٹ ائر لائن میں یہ ائر لائن تھی جب آپ پولٹیکل انٹرفیرنس کا پروسس لے آئے پچھلے بیس پچیس سال پہلے تو اس میں جس طریقے سے پھر مس مینیج ہوا ہے نا وہ میں آپ بتاتا ہوں کہ ناموں میں نہیں جانا چاہتا ہے لیکن exactly ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کس کے دور میں کتنا مس مینیج ہوا تو regulatory کوئی issues نہیں ہیں regulation تو اتنا واضح ہے کہ اس کو آپ follow کرو تو بات ہتم ہو جاتی ہے لیکن number one جو پی آئے کے chairman کو appoint کرتا ہے وہ خود اس regulations کی دجیں اڑا دیتا ہے اس کی accountability نہیں ہے تو آگے پھر جو وہ آتا ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے آتا ہے ان کی accountability کیسے ہوگی یہ پی آئے کا مسئلہ ہے اور جیسے debt ہے نا تو بہت ساری ایسی situation ہمارے ملک میں ہوئیں جہاں negative equity میں چلے گئے اب پی آئے کا debt کوئی foreign debt نہیں ہے پی آئے کا debt حکومت پاکستان کا create کیا ہوا debt ہے اور nationalized bankوں کی توسس ان کو ہر مرتبہ bailout package بنا اور گئی حکومت وہ bailout package جو ہے وہ debt میں convert ہو گیا اس میں پی آئے کا organization کیا قصور ہے اس میں سویل بلوئی صاحب پی آئے کا organization کیا قصور ہے کیا پی آئے کا یہ میں سویل بلوئی صاحب میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ compare کرتے ہیں نور خان کا اور ابھی کا دو تو اس وقت یہ open sky policy جو ہے وہ نہیں تھی ابھی open sky policy ہے اور اس کی وجہ سے جو competition face کرنا پڑتا ہے اس وقت پی آئے کی flights میں foreign flights پہ passenger نہیں ملتے flights ہیں ان کی passenger نہیں ملتے ہماری جو flight ہے جو لندن USA Canada اس کی زیادہ convenient flights ہیں پھر بھی لوگ جو ہے وہ emirate کے ذریعے یہ بات ہے میں ذرا اس کو آگے لے کے سکھو کیونکہ اس میں سویل بلوئی صاحب یہ فرمائے گا کہ آج کی پی آئے جو ہے اگر اس کو آپ دیکھیں اور اس کا internal crew بھی دیکھیں تو وہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ چالی سال پرانی airline ہے وہ نیا اس کے اندر کچھ نہیں ہے اب service provide کرنا airline کو جو ہے وہ لے کر چلنا اس کو بہتر بنانا مطلب یہ تو ادارے کا کام ہے بحیثیت ادارہ بھی آپ لوگ ناکام ہوئے ہیں پی آئے کا جو concept تھا وہ تھا کہ it is a service provider like any other organization جیسے for example ہماری defense forces ہیں پی آئے was one of them that's why ministry of defense کے اندر بھی تھی اور we were the service providers to the nation war میں ضرورت پڑی پی آئے was there floods میں ضرورت پڑی پی آئے was there earthquake میں ضرورت پڑی پی آئے was there so having said that مجھے ایک بات سب سے پوچھنی یہ ہے کہ for example ہمارا cabin crew ہے اور passengers ناراض ہو رہے ہیں کہ جی مجھے blanket چاہیے مجھے pillow چاہیے مجھے headsets چاہیے آئی ایفی خراب ہے یہ basic چیزیں جو ہمارے پاس جو ہم نے provide کرنی ہے جہاز پہ تو crew آگے دے گا اپنے passengers کو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جی پی آئے کی service خراب ہے ابھی sir نے ایک بڑی اچھی بات بولی ہے کہ جی we are short of funds اگر ہم short of funds ہیں sir ایک چھوٹے سی i'm sure یہ ایک proposal ہے probably یہ ہو بھی گیا ہے کہ ہم دو lr جہازوں میں flatbeds لگا رہے ہیں more than four million euros کا خرچہ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے as an aviator تو میں پتہ میں یہ بولوں گا کہ development engineering نے بولا ہے کہ 10% of the cost میں ہم سارے آپ کی seats بالکل نئی کر دیں گے having said that i personally feel کہ اس وقت ہمارے پاس جتنی training ہو رہی ہے pilots کی ATR کی ہمارے پاس simulator ہونا چاہیے ہمارے پاس ATR نہیں ہے 12 10 12 13 جہاز ہیں ہمارے پاس ATR 13 320 ہیں ہمارے پاس simulator نہیں ہے یہ بیسک چیزیں جو ہمیں پہلے لینی چاہیے ہم یہ لیں اپنی costing کم کریں نا آپ مجھے بھار بیشتے 25 دن ایک مہینے کے لیے training کرنے کے لیے آپ مجھے ہٹیل دیتے ہیں مجھے ڈالرز دیتے ہیں میری training cost ہوتی ہے 777 کا simulator ہمارے پاس ہے ہماری training بہت کم price پہ ہماری training ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ہم اگر highlight کریں اگر یہ چیزیں دیکھیں if I'm not wrong board سارا probably clean up ہو جائے گا I will say that way لیکن یہ loan بیگ صاحب نے کہ probably government is paying us 400 crore rupees per annum سر ہم 7 سے 8 billion اس وقت بھی خود کمار رہے ہیں اور اپنے loans خود دے رہے ہیں ہم گورمنٹ سے کچھ نہیں لے رہے ہیں اس وقت بھی ان حالات میں بھی یہ میں آپ دوبارہ بول ڈاؤ ہوں this can become a pillar of economy for the nation آپ ایوییشن انڈسٹری میں آپ دیکھیں اگر 393 flights کو آپ ملٹیپلائی کریں 7 flights a week جو ہیں وہ probably شاید ہدایت صاحب کے بعد اس کا ریکارڈ ہے وہ آپ صرف حساب تو کریں کہ وہ کتنا سرکاری سرپرستی سے نکل چاہیے بہتر منیجمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں پرائیویٹی سیکٹر میں لانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا اور جو ابھی جس حالات اور واقعات پر چل رہی ہیں اس کے اندر بڑے ایفرٹ چاہیے اور یہ دوبارہ بن سکتی ہے ایسی بات سب اچھے لوگوں کی ضرور ہوتا ہے اور جس دن اچھے لوگ آ جائیں گے یہ پرانی ایرلائن ہو جائے گی اور ملک کا اور قوم کا نام بھی کرے گی اور پیسہ بھی کما کے دے گی اور جب تک ایسا نہیں ہوگا پیسہ کما کے دے گی اس سرویسز گر جائے وہ کبھی بھی نہیں آگے بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ٹیوریزم بہت بڑا اٹیشمنٹ ہے بڑی چیزیں اٹیشمنٹ رہتی ہیں اور ہمارے ملک میں جب تک ایرلائن پرموٹ نہیں ہوگی تو ٹیوریزم بھی جی آتا ہے اچھا اس میں اختیار بیگ سب عارف عبیب صاحب جو بات کر رہے ہیں دیکھیں ری سٹرکچرنگ جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے آپ نے مثال دی کہ جو ادارے نہیں چلتے ان کا بودھ وہ نہیں اٹھایا جانا چاہیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ماضی کے اندر پرائیوٹ آئیز ہوئے ادارے اس میں سے 42% ایسے تھے کہ جو چلے اور نہ چلنے کے برابری ہوئے باقی بند ہوگئے 20% سکس سٹوری ہے جس کے اندر بینک شامل ہیں اور ان بینک سکس سٹوری کی وجہ جو ہے وہ ان کی اپنی کار کردگی سے زیادہ حکومت کی کوشش جو ہے وہ زیادہ شامل رہی ہے اور وہ بچارے تو فارغ ہو کے بیٹھ گئے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کردے لیتی رہی اور اس کے انٹرسٹ پہ بینک جو ہے وہ پلتے رہے بڑھتے رہے اور ایکسپینڈ کرتے رہے اور وہ سلسلہ جو ہے جاری ساری ہے صدقہ جاریہ کے طور کے اوپر اب اس کے یہ جو مسئلہ ہے جس کی طرف سوہل بلوی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کا اگر ایک نیشنل فلیک کیریئر ہے آپ نے اس کو اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے اس نہج پر پنچھا دیا ہے آرف عبیب صاحب کہہ رہے ہیں نیگٹیو ایکویٹی اس کی جو ہے وہ کر دی ہے اس کی ری سٹرکچرنگ ہو سکتی ہے ایر انڈیا ہے باقی دنیا کی ایر لائن سے ایمریٹ سے اتحاد ہے چل رہی ہے نا یہ حال تو نہیں ہو گیا جو ہم نے کر دی ہے ان ایر لائن جن کا نام ندیم لیا انہیں ابھی کینسر تک وہ نہیں پہنچ تو کٹنی کی ضرورت نہیں ابھی وہ فیور ہے اور انٹیبیٹک سے کام اگر کبھی ہو جائے انکو تو انٹیبیٹک سے دوبارہ دوڑنے لگی میں جو بات کر رہا ہوں بزر سے براڈر اسپیکٹرم میں بات کر بینکوں کی اگر پرائیپٹائیزیشن جس میں مزید اگر انجیکشن کرنا ہوا تو ڈال سکتے اگر ایسے گروپوں کو آپ لاکے یونٹ دیں گے تو چانسز ہیں گروپ ان یونٹ کو ریوائیف کر لے کیونکہ اس کی سٹریند بھی پروفیشن منیجمنٹ بھی جو پری ریکوزیت ہے پہلی چیز ہمیں اچھی طرح یاد ہے چلانے کے لئے پیسے ڈال رہے تھے پھر پری پیوٹ آئیز ہوئی آراد بھی منشا صاحب آئی گراچی میں آری بھی میرے ساتھی ٹیبل پڑھے تو انہوں نے بتلایا کہ چاریس عرب روپے کا میں ایم سی بی سے منافع کر رہا شروع میں چار ہزار لوگوں کو نکالا تو اس اپنے شور مچا دیا پھر سولہ زار لوگوں کو ہم نے رکھا کیونکہ اب اس مسئل سے اتنے ہیں نئی اوپننگ ہیں ایکسپینشن سوئی ہیں کیپیسٹی بڑی ہے تو لوگوں کی ضرور تھی ابھی جیسے ہیدیت اللہ صاحب نے کہا اپنی بات بڑھاتا کہ آپ نے جو کہتے ہیں کہ جی گوہدر لے جائیں جی وہ کہتے ہیں جی اپنے آفیس کھول لیں ان جگہوں پہ جہاں ہمارے آپریشن نہیں ہیں بزنس نہیں تو یہ وہ ہی بات جو میں اور آریف بھائی کہ گورنمنٹ کی انڈیو انٹرفرنس ہو رہی ہے آپ اگر مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں ہم نے آفیس کھول نہیں نہیں یہاں ہماری آپریشن نہیں بزنس نہیں اور اگر کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کھولیں یا وہ آپ کریں تو یہ وہ ہی بات ہم چاہتے ہیں کہ انٹرفرنس آزاد جب ادارہ ہوگا کمرشل وائیبیلیٹی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے میریٹ پر فیصلے گیا ٹیکسٹائل کا کارٹل بن گیا آٹو انڈسٹری کا کارٹل بن گیا ساری پولیسیز جو ہیں وہ اس کی ارغمال ہو جاتی ہیں ریاست کا بھی میں آتا ہوں کیونکہ آپ بات ہو جائے آپ سمنٹ کی بات کہہ رہے ہیں سمنٹ جب یہ پبلک سیکٹر میں تھا ہمیشہ ہر سال شوٹیج ہو جاتی تھی نئے کار کھانے لگتے نہیں تھے وہ پروفیٹیبل نہیں ہوتے تھے جب وہ پرویٹیزیشن ہوئی تو ان میں کیپیسیٹی ایڈیشن ہوئی نئے کار کھانے لگے آج بھی ہمارے پاس سمنٹ آور کیپیسیٹی ہے میں اس طرف آتا ہوں لیکن ایک گزاری سن ریاست کا بھی کچھ کام ہوتا ہے اگر آپ ایک دو شہروں کے لیے ڈیرڈ اڑڑ روپے کی سبسیڈی دے کے موٹروے چلا سکتے ہیں اس لیے کہ یہاں کے لوگوں کو سہولت ہوتی ہے اگر گوادر آپ کا پسماندہ ترین علاقہ ہے وہاں پہ اگر فلائٹ جا رہی ہے تو اس کو پھر گورنمنٹ ٹریول بھی ہم نے بزنس کلاس میں کرنا ہے جانا بھی دوسرے ملک ائر لائن میں ہے آپ نے لوگوں کو آپ ظلیل وخار کر کے رکھ دیا ہے تو اس کا بردنگ پھر حکومت میچ تو کرے نا آپ کا سوال جو تھا وہ پہلے یہاں پہ سوال تھا کہ کارٹل بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ منافع جو ہیں وہ ایکس ٹارج کرتے دیکھیں ہمارے پاس کمپیٹیٹیو کمیشن ہے ہمارے پاس مونپولی لوز ہیں نہیں مجھے بولنے دن میں جانتا ہوں اس لئے بتلا رہا ہمارے پاس مونپولی لوز ہیں ہیفتی فائنس ہوا آرے بھائی کروڑوں روپے کے فائنس کیے گئے ہاں اگر کہیں پہ آنکھ بند کری انہوں نے تو میڈیا ہے جو اٹھائیں اس کو خلیل مسود سار کارپرل آئتھارڈی کے آپ چیئر میں رہے کتنی افیکٹیف تھی مونپولی کا بھی چیئر من تھا اور میں دیکھا کہ مونپولی کے لوگ خوف زدہ رہا کرتے کسی کو نوٹیس دینے پہ بھی خوف زدہ ہوتے تھے یہ میں نے اس محول میں کسٹم کے بیگراؤن سے بہت سٹرانگ انفورسمنٹ کا بیگراؤن تھا تو مجھے دونوں اداروں کا چیئرمن بنائے کے تو اس جمانے کو چھوڑیں آپ یہ دیکھیں نا دیکھیں نہیں وہ ان کو چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دیں ابھی ابھی بات کریں کہ کس طریقے سے ون پرسن منپلیشن کے ذریعے کام ہوتا ہے بات کریں نا تھوڑی حمد پکڑیں تھوڑا حسلہ سمپل بتاتا آپ پچھلے دس بارہ تیرہ سال دیکھ لیں جو منوپلی کمیشن اور جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے چیئرمن بنے ہیں کیا وہ بننے کے حیل تھے کسی بات کسی بھی چیز میں اگر میریٹ کو آپ کمپرومائز کریں گے امیجیٹ اس کا امپیکٹ پڑے گا یہ تو وہ ہے کہ چھنی میں پانی لائے نہیں آسکتا چھنی میں پانی اگر میریٹ پر کمپرومائز کر کے نون پی آئیے کے لیے نہیں ہے ہمارے پرائیوٹ ادارے اگر میں کسی ایک اپنے یونٹ کو انپروفیشنل نون کمپیٹنٹ آدمی کے حوالے کر دیتا ہوں اس نے دبو نہیں دیٹ پڑا دینا ہے اس کی ایفیشنسی نہیں ہوگی اکانگ اس کے کام چلا رہا ہو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم پی آئیے کا ہم سب کو درد ہے ہرے رنگ جو ہمارا جنڈہ ہے تیل کی اوپر وہ سب کو اپیل کرتا ہے لیکن آج آپ کا سیشن یہ ہے کہ کیا اسے پرائیوٹائز کر دیا جائے یا نہیں آج پہلا میرا جواب تو یہ ہے کہ اگر ری اکسٹرکچر کر سکتے ہیں اور ری سکچر کر لفظ میں بتلا ری سکچر کسی طریقے سے مینویل نہیں ہوتا اس میں فائنیشل انجیکشن سوتا ہے اگر ایکوٹی سواپ ہوتے ہیں فریش انجیکشن پیسوں کا ڈالنا پڑتا ہے اگر ری سورسز ہیں تو ری سکچر ہوگا ایسے کیسے ری سورسز جو ہیں وہ نیشن پولیسی میرا پروگرام کا پہلا سیشن ختم ہو رہا اس کے اندر